ناظرین پروگرام میں ہم بات کریں گے جو سیاسی صورتحال ہے خاص طور پہ جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جو کوشش رہی بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ موقعوں پہ تو لگا کہ یقین ہے ان کو کہ وہ آئینی جو ترمیم ہے وہ اس کو پاس کروا لیں گے مگر پھر اتوار کی رات کو احساس ہوا حکومت کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی کہ یہ آئینی ترمیم اب اس وقت تو پاس نہیں ہوتی منڈے کو جو نیشنل اسیمبلی تھی اس کو بھی پروگ کر دیا گیا مگر اب بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے معاملہ جو ہے موقع ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ دس بارہ دنوں کے بعد خاص طور پر جب وزیر آزم صاحب اپنا بیرونی دورے سے واپس آ جائیں گے تو ایک تفہ پھر اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی باقی اتحادیوں کبھی اگر ذکر کریں تو لگتا ہے کہ ابھی تک ارادہ ایسا ہی ہے گزشتہ روز بھی مولانا فضل رحمان صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا وفت ملنے گیا جو نمبرز کی گیم ہے جیسے کہا جاتا ہے پارلمنٹ میں تو اس پہ پہلے بھی یہی خیال تھا کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے جو ووٹس ہیں پارلمنٹ میں وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ ہوں گے تو ہی آئینی ترمیم کی گنجائش بنتی ہے اسی لیے یہ معاملہ کھٹائی میں بھی تب ہی پڑھا جب یہ ظاہر ہو گیا واضح ہو گیا سب پہ کہ جی ایو آئی فے جو ہے وہ ابھی آئینی ترمیم کے ووٹ کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے گزشتہ روز بھی یہ جب ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں ملنے گئے اس سے پہلے انہوں نے وزیر آزم شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی تھی جب ملاقات ہو گئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور مولانا فضل رحمان صاحب کی تو میڈیا سے گفتگو بھی کی خرشید شاہ صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ جو بل آ رہا ہے اس پہ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے انہوں نے کہا اس میں سے کچھ چیزیں ہم ہٹا دیں گے کچھ چیزوں پر سب متفق ہیں اور پھر اس ماملے کو آگے لے کر چلیں گے رانا سناولہ صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کی کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوگی کوئی کنسنسز ہوگا اور پھر ماملے کو آگے لے کر چلیں گے ایک ٹاک شو میں خاجہ عاصف صاحب نے بھی یہاں تک کہا کہ حکومت کا جو مسودہ ہے وہ تو اب کوئی راز ہے نہیں مگر پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر کچھ حد تک رازی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مسودے سے اتنا اعتراض نہیں تھا جتنا وقت سے تھا اور انہوں نے کہا کہ دسمبر تک آپ ہمیں وقت دے دیں تو اس کو بھی پاس کر لیا جائے گا جے یو آئی فے ایک بہت اہم رول ہے ان کا ان کی تیاری کے بغیر ان کے نمبر کے بغیر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ان کے کتنے اعتراضات ہیں کس حد تک حکومت ان کو اڈریس کر پائے گی اس حوالے سے کامران مرتضی صاحب نے یہ گزشتہ روز فرمایا کہ کچھ خطرناک جو اس میں شکیں تھیں اس مسودے میں وہ پاکستان جے یو آئی فے نے ہی نکلوائی ہیں مگر انہوں نے کہا ابھی اور بھی کچھ رہتا ہے اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے سجود ہیں امیر نیازی صاحب رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اور ہمیں جوئن کیا ہے مفتی قفایت اللہ صاحب نے رہنمائے جے یو آئی فے مفتی صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے سر یہ بتائیے گا کہ جو اب حکومتی اتحاد آپ سے اب بھی گفتگو کر رہا ہے مولانا صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ مسودہ جو ہے اس کے اوپر کوئی تفصیل سے بات ہو رہی ہے کہ کونسی شک جو ہے وہ مناسب ہے کس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے کس پہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے محترم آپ کے شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہماری آواز قوم تک چلی جاتی میرے خیال میں سیاست کے اندر لڑائی تو نہیں ہوتی نا دلائل سے آپ کسی آدمی سے لڑتے ہیں اب یہ شک کیا ہے اور ترمیم کیا یہ اور بات ہے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ حکومت ایک شبخون کرنے کے لئے آئی اور مولانا فضل عمان صاحب نے اپنے دلائل کی بنیار کو پیشہ کر دیا اور شکر حکومت شقص کھا گئی یہ الفاظ بلکل ٹھیک ہوں گے کہ چاروں شانے چت ہو گئی آپ کو پتہ ہمارے آپ کو پتہ ہمارا حجم کیا ہے ہم تیرہ لوگ ہیں میں یہ قطر نہیں کہتا کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دی جو عوام نے ووٹ دیئے لیکن لوگوں نے پھر ہمیں نہیں چھوڑا گئے آج کس موزیم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم ستہوں کریں کری تو آٹھ فروری گزرائے اب یہ سال بھی پورا نہیں ہوا کسی آدمی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے قوم کا کوئی حصہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر آپ کو پاؤں پکڑنے پڑ دیں تو پاؤں پکڑنے سے پھرے ضروری ہے کہ آپ گریبار میں ہاتھ ڈالو اس کو ناراض کرو اور پھر آپ ترلے منت کریں اور آپ کی کوئی ترلے منت کام نہ آئے سر اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی تو بتائیں نا کہ ناراض کس نے کیا آپ کو جن لوگوں کو جن لوگوں کو اب یہ زرداری صاحب جن لوگوں نے صدر بنایا اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے سیٹے کھینچ کر شابہ شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا وہ شاعر کہتا ہے نا خدا جب مجھ سے پوچھے گا ستایا تجھ کو کس کس نے اشارہ سے بتا دوں گا یہی سرکار بیٹھی آچھا سر عمر نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے اگر آپ اجازت ہیں ان کو بھی گفتگو میں شامل کریں عمر صاحب سر یہ آپ بتائیں کہ جو خاجہ آصف صاحب نے گزشتہ دن یہ بات کی کہ آپ لوگوں کو بھی شاید مسودے سے کوئی اتنا اتراز نہیں ہے صرف دسمبر تک کا وقت مانگا تو سر یہ بتائیں کہ اب آپ کی جماعت کے پاس اوفیشلی کوئی ڈرافٹ آیا ہے حکومت کی طرف سے اور کیا جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کسی ایک اوفیشل فورم پہ جماعت کی کسی اوفیشل فورم پہ اس مسودے کو دیکھ رہی ہے اس کیوں پر کوئی ڈسکشنز کر رہی ہے یہ جو خواجہ صاحب نے بات کی یہ تو انہوں نے ہوا میں تیر چلایا بنیادی طور پہ جو کمیٹی میں ڈرافٹ پہ ڈسکشن کی بات چل رہی تھی وہ کوئی اس کونسٹیوشنل امنمنٹ کے حوالے سے کمیٹی نہیں ہے وہ ایک سپیشل کمیٹی بنی ہوئی تھی جو احوان پہ حملہ ہوا تھا میں تو آپ کی پارٹی کے اندرونی بات کر رہی ہوں وہاں بھی اس کا بھی بتائیے تھا وہی جو اینا ڈرافٹ کے بارے میں بات چیت چلتی رہی اور خد و خال وہاں بھی ریلکٹنٹ تھے یہ ڈرافٹ شیئر کرنے بعد میں یہ میڈیا کے ذریعے مختلف سوسس کے ذریعے ڈرافٹ سامنے آگیا ہے اور ڈرافٹ پہ بھی اسد کیسل صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس پہ بات کی کہ ڈرافٹ بھی آپس میں مطابقت نہیں رکھتے کہ جی جو آئے فی کو کیا ڈرافٹ دیا ہے دوسری طرف کیا ڈرافٹ دیا ہے پیپلز پارٹی والوں کو کیا دیا ہے تو یہ انہیں خود بھی نہیں پتا کیونکہ بنیادی طور پہ یہ سپانسرڈ لیجسلیشن آئی ہوئی ہے اس وقت ایوان میں یہ ان کی اپنی ہے بھی نہیں اور یہ لیجسلیشن اتنی خطرناک ہے کہ یہ ایک بیسکلی ایوان کے ذریعے عدلیہ پہ حملہ کرایا جا رہے تو اس حملے کا تو پی ٹی آئی کسی صورت نہیں جو ہے نا اس کا حصہ بننے لگی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کو بھی اس میں اپروچ کر لی ہے ہم نے پٹیشن اپنی فائل کر لی ہے اور اس میں ہمارے بنیادی نکات بھی یہی ہیں کہ فارم سنتالیس کی گورنمنٹ ہے فارم سنتالیس کی گورنمنٹ کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے کیونکہ آئینی مدد تھی جو قانونی مدد تھی ایک سو اسی دن کی الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونے کی وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے پھر الیکشن کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ریزرف سیٹ کے حوالے سے اس کو ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں کیا اس سے پہلے کس طرح سے آئینی تھی پھر تیسرا کے پی کے آپ کا میجر جزو ہے سینیٹ میں ادھر الیکشن ہی ابھی تک سینیٹ کے نہیں ہوئے سر آئی گیٹیور پوائنٹس بلکل ٹھیک مجھے یہ بتا دیں آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک افیشلی حکومت نے آپ سے کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا ہے آپ کو جتنے بھی ڈرافٹس ملے ہیں یا دوسری جماعتوں سے ملے ہیں یا میڈیا سے ملے ہیں بلکل بلکل اور اسی کی بنیاد پہ ہم آگے چلے گئے ہیں سپریم کورٹ بلکل مفتی صاحب سر آپ کے ساتھ جیسے مولانا صاحب کے ساتھ مچ عرصہ ہوا ہم نے دیکھا کہ صدر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی وزیر آزم صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اب کہا جا رہے ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم تھی اس کا ذکر ان ملاقاتوں میں بھی ہوا کیا یہ صحیح ہے سر اور یہ جو مسودے کا مسئلہ بنا کہ آپ غفور حیدری صاحب آئے اتوار کے دن انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی جب بطلب کہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈراما سا اسلام آباد میں لگاوا تھا ڈیٹھ دن سے انہوں نے پہلی دفعے اس وقت کہا کہ جی ہمارے پاس تو مسودہ ہی نہیں آیا تو سر پھر یہ جو حکومت کو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس تھا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہی ہیں یہ غلط فہمی ہوئی کوئی مس کمیونکیشن ہوئی ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ معاملہ کس طرح انفولڈ ہوا دیکھیں ہم اپوزیشن میں ہیں نا جب ہم اپوزیشن میں جا رہے تھے ہمیں جلدی نہیں کی تھی کنسٹرکشن آف اوپینین میں ہمیں بہت وقت لگا ہمارے مختلف مجالس ہوتی ہیں ان مجالس کو جمع کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے ایک کنسٹرکشن آف اوپینین ہو جاتا ہے اس کو فائنل کر کے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بیانی ہے اس کے بعد ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں نہ پی ٹی اے کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے بیانی کے ساتھ ہوتے ہیں جو آدمی بیانی کے قریب ہوتے ہیں اس کو قریب رکھتے ہیں جو دور ہوتا ہے اس کو دور رکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا سماجی تعلقات کیسے ہیں کل کس کے ساتھ تھے پی ٹی ایم تھا یا نہیں تھا یا کل کون حکمران تھا ہمارے کیا گیرے اس کو نہیں دیکھتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ہمنے کا ٹھپوں کی بنیاد تو رقود بہت نہیں ہونی چاہیے یہ بات اچھے نہیں لگ لیتی عمران خان کو اور اس کے وہ بینفشری تھے اچھی لگ رہی تھی پی پی اور ان کو اب جب دوہزار چوبیس آیا تو ہم نے پھر وہی بات کی کہ ٹھپوں کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے اب یہ بات اچھی لگنے لگی جناب عمران خان کو اور بری لگنے لگی ان کو اور پی پی کو تو اس کا معنی یہ کہ ان کا موقف ان دونوں انتخابات ہیں بدلتا رہا ہمارا موقف ایک ہی رہا ہم اپنے موقف کے ساتھ ہوتے ہیں اور آج بھی حکومت والے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ہم ان کا ساتھ دے دیں گے اس وقت حکومت کا ساتھ دینا سیاسی خودکشی ہے ہم اس وقت جو ٹاپٹ رہے ہیں اس پر رہے ہیں ہماری مقبولیت بامی اروز کو پہنچ گئی ہے ہماری حکومتی عملی کی وجہ سے ہم پاگول ہیں نیچے جائیں گے اور ان کے اندر کیا ان کے چہرے میں حسن ہے کوئی بیوٹی ہے ان کے اندر کیا کارنامہ ہے کیا آدمی ان کے پاس جائے کوئی بات تو ہو نا لہذا یہ بلکل جھوٹ پہلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں بلکل انشاءاللہ ہم اپوزیشن کو مضبوط کریں گے ہم پارلیمنٹ کے اندر کیس ٹو کیس تو ایک دوس جو کو سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن چونکہ ہمارے پی ٹی آئی کے در میں نے پندہ سال کا گیپ گزرا ہے کارکون آپس میں دس سو گریبان تھے اب ایک دم ان کو جائنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اپوزیشن کو مضبوط بنا کر اس حکومت کو چلتا کریں گے نیچے جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک آدھ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے مفتی خفائت اللہ صاحب سے اور عمیر نیازی صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو سارا یہ آئینی ترمیم کا معاملہ رہا ہے جی عمیر صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی یا وقت تھا تو آپ لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ کے کچھ جو ممبرز ہیں ان کو وہ حکومت کے پاس ہیں ان کی کسٹڈی میں ہیں پھر گزشتہ رات کو یہ بھی اطلاعات آئیں کہ وہ واپس آگئے ہیں what is the update کتنے آپ کے ممبرز غائب تھے اور ان میں سے اب کتنے واپس آپ تک یا اپنے گھر والوں تک پہنچ چکے ہیں آہاں جی یہ ساتھ کے قریب غائب تھے تقریباً اب مجھے ایگزیکٹ تو نہیں آئیڈیا ساتھ کے ساتھ آگئے ہیں مگر میں سادولہ بلوچ کی خود سٹیٹمنٹ سنی ہے وہ تو ان کے اکاؤنٹ سے وائرل ہو گئی ہے اسی طرح بھگیڈیا اسلام گمن صاحب بھی واپس آگئے ہیں اور انزیب کچی صاحب کا بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ وہ واپس آگئے ہیں اب وہ میاں عثمان آئے ہیں نہیں آئے ہیں ریاض فتیانہ صاحب کا پتا چلا ہے نہیں پتا چلا ہے یہ ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو صرف آپ یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ جو تھے یہ زبردستی ان کو پکڑا ہوا تھا ان میں سے کوئی اپنی مرضی سے حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا یہ ہم یقین کر لیں کہ آپ الزام لگا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے مگر اب ایک بندہ خود آ کے سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اب جساں سادولہ بلوچ کی آپ ابھی پروفائل کھول لیں ان کا اپنا اکاؤنٹ پر بیان چل رہا ہے کہ میرے اسی طرح نامعلوم لوگوں نے میری بیوی بیٹی اور خالہ کو اٹھا لیا تھا تو اب ذرا ذرا مشہور کیس تھا نا اب جیسے ریاض پتیانہ صاحب نہ ہمیں پتا وہ پہلے کہاں اب آپ نے کہا کہ وہ ادھر چلے گئے ہم نے تو ان کی شکل ہی نہیں دیکھی بہت ایک سٹیٹمنٹ دے نہیں بڑے گی اب تو دو ہفتے تقریباً ٹائم لائن ہمیں مل گئی ہے ایک کونسٹیوشنل امنڈمنٹ کا پروسس روک گیا یعنی کہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے نہیں یقین کی بات نہیں مگر دیکھیں سوال تو دونوں طرف وہ بندے اگر مسنگ تھے ان کا جسٹیفائے تو کرنا پڑے گا کدھر گیا اگر ہم نے فلور آف دہ ہاؤس پہ ایک بات کی ہے تو ہم اس کو اون اپ کر رہے ہیں تو اب ہمارے بندوں کو بھی دور دے پریس کانفرنسز بتانا پڑے گا کہ وہ کدھر تھے اور وہ اتنا عرصہ کس نے انہیں رکھا اور باقاعدہ اس میں ہم کہیں گے کہ جوڈیشری کو پروب کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں کیونکہ دیکھیں نون لیگ سب سے بڑی جماعت پروپننٹ رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کہ آیا اس طرح بندوں کو اٹھا کے ووٹ کو یہ عزت دے رہے ہیں اس طرح سے کیا نمبر پورے کیے جاتے ہیں اور جب آپ کو پتہ ہے تریسٹ اے کا قانون واضح ہے تو ایسے لوگ جنہوں نے جماعت کے بقاعدہ سرٹیفیکیٹ دی ہوں آپ پھر بھی ان کو اٹھا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے سپیکر صاحب ایسی رولنگ دیں کہ کیا ہوگا آپ کو کیا لگ رہے آپ مولانا صاحب کے ساتھ موجود رہتے ہیں آپ نے سب میٹنگز میں آج بلکہ عارف الوی صاحب نے بھی غالباً مولانا صاحب سے ملاقات کی تو سر کیا گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کو یہ معاملہ جو آئینی ترمیم والا ہے یہ کدھر جاتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں وہ جو رات و رات ایک شبخون کر رہے تھے وہ تو نہیں ہو سکتا جی جی وہ تو اب ختم ہوگی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک اٹھارویں ترمیم ہوئے کدی سنجید کی سے ہوئی اس میں تین سو پچاس گھنٹے لگے صحیح اور میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو تہتر کی آئین کی تشکیل کے بعد ایک سنجیدہ قدمتہ سے ایسی جماعتوں کا کہ ہر ہر بات پر باز سے ہوئی عورت کو منظر کیا گیا یہ لوگ جلدی میں کچھ کرنا چاہتے تھے ایسا تو نہیں ہوا ہمیں خدشہ ہے خدا کریں وہ غلط ہو کہ اکتوبر کی چوبیش تاریخ کو جسرس قائزی فائزی صدب فارغ ہو رہے اور جسرس منصور علی شاہ صاحب آ رہے پتہ نہیں حکومت ان سے کیوں خائف ہے میں حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جسرس منصور علی شاہ کو میں جانتا ہوں یہ انڈین نہیں ہے پاکستانی ہے یہ غدار نہیں ہے مہمی باتا نے اور ان پر کوئی ریفریس نہیں ہے جب حکومت ناراض ہوتی ہے گلہ ہوتا ہے تو ریفریس بیچتے ہیں کوئی ریفریس نہیں ہے عام حالات کے اندر اس کا نوٹفیکشن تو ہو جانا جائے چاہیے تک کہ اتنے عرصے بعد وہ بھی نہیں ہو رہا تو یہ اس کو اپاہج بنانا چاہتی سپریم کورٹ کو آپ دیکھیں وہ جو ان کا مسعودہ جو میرے ہاتھ لگے اس میں لکھا ہوا ہے کوئی سپریم کورٹ کا جو چیف جسرس ہوگا اس کو کہا جائے گا چیف جسرس آس سپریم کورٹ اور آئینی ادارت جو ان کی ہوگی اس کو کہا جائے گا چیف جسرس آس پاکستان ان کی تقرری ان کے ذریعے ہوگی اور ان کی تقرری ہوگی وزیراعظم کے ذریعے سے براستہ پارلیمانی کمیٹی عجیب بات ہے ہمارے ملک کے اندر ایک ادارہ ایسے میرٹ کے اندر تقرری ہو دی ہمارے ہاں طاقتور ادارہ تو فوج کا ہے فوج میں تین چار جنرل ہوتے ہیں ہمارا وزیراعظم موسٹ ٹونئر کو مقرر کر لیتا ہے وہ چار پانچ لوگ چھ سات لوگ وہ استیفہ دے دیتے ہیں اچھا وہ فوج میں چونکہ سب گونگیوں ہوتے بولتے تو نہیں ہیں تو لہذا وہ چلے جاتے ہیں قرب میں لیکن کوئی احتجاج ان کا نہیں ہوتا ان کا ایک اپنا نظر ہے آخر موسٹ سینئر کو کیوں نہیں لگایا گیا اگر فوج کے اندر موسٹ سینئر کو لگایا جائے ساری پریشنیں ختم ہیں دیکھا جاتا ہے کون میرے لیے اچھا ہے کون میری حکومت کے لیے اچھا ہے کون مجھے سپورٹ کرے کون مرشلہ لائے کون نہیں لائے گا کون مجھ پر اکامہ چلا ہے کوئی پانامہ سب چیزوں کو دیکھ کر ایک آدمی کو لائے جاتا ہے اپنے مفاد کیلئے قوم کیلئے نہیں یا سپریم کورٹ کے اندر جو تقرر ہے وہ یہ کہ چیف جسس کے بعد موسٹ سینئر کو چیف جسس بنائے جائے صحیح سر ٹھیک ہے کون میرے لکھ کے مطابق ہے اس کو رہنے چاہیے اب اس کو وہ خراب کر رہے ہیں اور اس کو پابن کر رہے ہیں کہتا ہے سیاسی مداخلت ہو میں کہتا ہوں یہ عدالت پر بھی ایک شبخون تھا ایسا تو نہیں ہو سکا اب آپ نے سوال کیا کیا اندر کیا ہوگا سر ٹائم ختم ہو گئے ذرا جلدی سے اچھا نہیں خیر نہیں نہیں آپ مکمل کرنے سر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل عمان صاحب چونکہ بہت زیرکہ آدمی ہے بہت قابل آدمی ہے آج کرنے کے مرکز حصیت اللہ تعالی نے دیئے وہ اس طرح کریں گے کہ پی ٹی آئی کو حکومت کو اور خود مل کر ایک ایسا مسعودہ تیار کریں گے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ قوم کا مسعودہ ہو جائے گا پاس بھی ہو جائے گا اور میں ایک حال میں اس پوزیشن اور حکومت کی کھنچتانی بھی نہیں ہوگی اور ان کو پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کر اپنے دو تہایی اکسریت برانی ضرور بھی نہیں پڑے گا بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا انہوں نے مادی وقت نکالا ناظرین یہاں پہ لیت ایک بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی معاملے پر اور رائے لیں گے stay with us Welcome back ناظرین پروگرام کے اس حصے پہ ہم یہ جو آئینی ترمیم ہے اور اس کی اوپر جو مولانا فضل رحمان صاحب کا موقف ہے سوالے سے گفتگو سے گفتگو جاری رکھیں گے جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن تو پروگ ہو گیا ہے مگر اب بھی لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوشش ان کی جاری ہے اور اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی مولانا صاحب سے گفتگو کر رہی ہے گزشتہ روز بھی ملاقات ہوئی ہے سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج مہارے ساتھ موجود ہیں کمر زمان کائرہ صاحب رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی Welcome to the show sir جی کائرہ صاحب سر پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کچھ حدتہ کے سائنی ترمیم کو سپورٹ کرنے کرنے کا پھر مولانا صاحب جو تھے ان کی طرف سے یہ شکایت آئی کہ ان کے پاس مسوودہ نہیں ہے تو سر کیا آپ کو کوئی تفصیل آپ کے پاس موجود ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ مسوودہ کب شیئر کیا گیا کب ان پرنسپل پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا آپ لوگ اس مسوودے پر ووٹ کرنے کو تیار ہیں عارفہ یہ وہ اس وقت پولرائزد محول ہے اس میں اگر آپ کوئی کبھل اس وقت کوئی بھی لیجسٹیشن دے آتے ہیں میدان میں لے آتے ہیں یا جویل ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف اتنا زیادہ پریشر بیلڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو آگے موڈ کرنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے لہذا گورنمنٹ کی یہ ٹکنیک ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقینا اپنے اتحادی جماعتوں کی قیادت سے انہوں نے مشابرت کی ہوگی میں پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں پارلیمانی کمیٹی میں نہیں ہوں لہذا مجھو اس کی تفصیل کا نہیں پتا یہ بات لوجیکل ہے اگر پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کا سارے میمبران کو نہ بھی پتا ہو تو کم کم قیادت کی اسی طرح سولانا خزر و ریمان ساپ کے سفات مصابتہ بشک نہ ہوگا لیکن ان کے پاس لوگ گئے محکومت کے لوگ گئے لا منسطر گئے باقی بزراج ہے انہوں نے جاکن سے ڈسکس کیا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ابھی کسی طرف سے آپ کے ساتھ وہ مصابتہ یا اسی طرف سے شیئر نہیں ہو رہی جب وہ پرنچپال اس پارک ہو جائے گا تو پھر وہ مندر ایام پہ آ جائے گا آپ کو یاد ہوگا اٹھاروی ترمین میں آٹھ نو مہینے لگے اور اس پر واند کمرے اندر میٹنگز ہوتی تھی آپ میڈیا والے بھی طول لگا رہے ہوتے تھے ہم بھی طول لگا رہے ہوتے تھے لیکن کسی کو سلاس کی بھرنے تو نہیں پڑھتے کیجئے دسکیشن کیا ہو گئی اور یہ اگر یہ اپن ہو گئی دسکیشن تو یہ سیبوداج ہو جائے گی تو ایسی صورتحال چاہت بھی بھی مکائرہ صاحب فرق تو یہ نا کہ اٹھاروی ترمیم اگر بند کمرے میں ہوئی تو اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا بہت سمودلی وہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو گئی یہاں تو شورت پارلیمنٹ میں آئی تو اس نہیں پاس ہو جائی اور یہ ہے کہ جو نوید نہیں سر سوال سننے کہ وہ جو نوید کمر صاحب اور مولانا صاحب کی جو گفتگو تھی نوید کمر صاحب نے جو پارلیمنٹ پہ سپیچ کی اس سے لگا کہ جیسے جو ان کے پاس مسابدہ ہے اور جو پاکستان یہ جی یو آئی فے کے پاس مسابدہ ہے اس میں شاید کوئی فرق ہے جیسے کامران مرتضی صاحب کا بھی ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا انہوں نے کہا اس میں تو بہت خطرناک چیزیں تھی آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائن نائن کے حوالے سے ساؤنڈ کر لیں کسی طرح باقی جماعتوں کو اس کا مطلب ہے کہ مسلم بھی چیٹ کر رہی یہ جو سوال ہے آپ اگر ایسا ہے فرص کرے ایسا ہے تو ابھی تو چلے مرو گیا لیکن جس میں بل کی صورت میں ٹیبل ہوگا جس میں جائے گا ٹیبل ہوگا اس وقت چل سر میں یہ نہیں کہ رہی کہ حکومت آپ کو چیٹ کر رہی ہے میں تو صرف جو ہمارے سامنے بیانات آئے اس کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آرہا کہ ہوا کدھر بد اتماتی ہے کدھر کیا ہے ہمارے سامنے تو جو گفتبو ہوئی ہم صرف اس کو کوٹ کرے نا کہ نوید کمر صاحب نے کہا یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو بڑی خطرناک شکے ہیں ان کو کسی نے یہ نہیں کہ وہ غلط کہ رہے ہیں تو ہم تو یہ ہی سمجھیں گے جو کامران مرتضی صاحب نے بات پائٹی اسے اگری کر رہی ہو سکتا ہے مسلم بی اسے اگری کر رہی ہو لیکن جی وائی اسے اگری نا ان پوائنٹ سے اگری نہ کر رہی ہو تو یہ خطرناک کہہ دینے سے یہ کہاں آگیا کہ ان کا مسابدہ اور ہے اور ہمارے سامنے مسابدہ اور پیشتے تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امپریشن پھیلا ہو ہے کہ ایک سے زیادہ مسابدہ ہے یا مختلف جماعتوں کے پاس مختلف مسابدہ یہ صحیح نہیں ہے آپ کے خیال میں یہ بات پھر آپ کے سامنے رکھتا ہو کہ آپ اس بات کو پہلے ایڈیلیسز کریں اس بحث کو ہمارا عذاب اتفاق نہیں ہے اوکی اب حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ چیٹ کرتی ہے مسلم کو اور ان کو ایک بات پہ اگری چلا لیتی ایٹی بی اچھا سر اب ٹھیک ہے فیر ایناف جو آپ بات کریں ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ ہو تو سر اب اگر کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو گزشتہ رات پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب سے ملاقات کی اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی یا اٹلیسٹ اس کا اجنڈا کیا تھا دیکھئے اس صورتحال میں ملاقات ہوں سیاستدان درمیان جماعت وں مولانا سے ملتے ہمارے بات جو اس پی جا کے ملتے تو لازم بات ہے کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں پرے ڈومینیٹ بھی یہ ہوگا اور کیا ہوگا اس کے ساتھ باتی بات نہیں ہوگی ہوگی لیکن مین ایشو تو یہ ہی ہوگا صحیح سر کائرہ صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب اتنی جو کانٹرویسی ہو گئی ہے اور اتنی گفتگو ہو رہی ہے کہ اس مسودے میں کیا ہے اور جس طرح کی گفتگو کامران صاحب نے کی ہے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ یہ سامنے آجائے تاکہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چل جائے جو خدشات ہیں لوگوں کے جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے اگر مسودے میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر لوگ تنقید کریں would it not be better to share it with the people یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ شیئر بلکل یہ مسودے اس جگہ سے شیئر ہونا چاہیے جہاں اس کی جگہ ہے جو رون ہے جو عین اور قانون ہے جو ٹیڈیشن ہے اور جو پولیٹک ہے یہ پہلے اتحادی جماعتوں کی خیادت کے ساتھ بھی دسکشن کر اتفاق رہے ہو جائیں پھر اس کو بلکی صورت میں اس پہ ایجسمنٹ ہوگی نا گورنمنٹ نے ڈراف دیا اس پر باقی جماعتوں نے بیٹھ کے ایک جماعت نے کہا چھا چار پوائنٹ ہے ایک کو تھوڑا ٹھیک کر لوں اس طرح دوسری جماعت پہ ایک اتفاق جی رائے تا ڈراف کیوں ہے ماف کر اگر یہ ہی کرنا تھا تو پھر نیشنل اسیمبلی کا سیشن بلا کے سب کو بارہ بجے تک رات کے یہ کیوں بٹھائے رکھا اگر یہ کنسنسز ہی کرنا تھا تو اس لیے اس رہے دے گا اور آپ سوچن میجے کو فالو کرنے لگ جائیں یہ میری خیال ہے وہ خیال خوش شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین آج کنا ہی 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 نکالا ہی موسیقی موسیقی